جو بندہ پریشان آتا ہے نا اس کے چہرے پہ پریشانی بالکل جھلک رہی ہوتی ہے کہ واقعی یہ پریشان ہے وہ آگے ہم سے دو باتیں کرتا ہے اور الحمدللہ ہم بھی یہ کرسکتے ہیں کاروبار کر رہے ہیں اور پبلک ڈیلنگ ہم الحمدللہ کرتے ہیں پچھلے کووڈ میں کچھ ایشوز ایسے آئے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے جن کے مالی وسائل ایسے نہیں تھے جو اس چیز کو ایویل کر سکیں گے اس کو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو حق پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئٹن کو پریس کیجئے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان تلہہ اسمان کے ساتھ کراچی میں مستحق شہریوں کے لیے آکسیجن گیس فری پروائیڈ کیا جا رہا ہے یہ ہے محمد کاشف کراچی سے تعلق رکھنے والا محمد کاشف جہاں ایک جانب کرونا کی تیسری لہر کے بائیس آکسیجن سلینڈر زخیرہ کر کے بلیک میں مہنگے داموں پر فروغ کرنا شروع کر دیا وہاں دوسری جانب محمد کاشف نے مستحق مریضوں کے لیے موف سلینڈر فراہم کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا اس کے پاس کوئی شخص جو سلینڈر خریدے ہیں یا دوبارہ بھروانے کی استعاد نہیں رکھتا اسے وہ بغیر کوئی فارم بھروائے بغیر اس کا نائسی رکھوائے ایسے ہی دے دیتے ہیں یہ جو کر رہے ہیں اللہ کی رضا مندی کے لیے کر رہے ہیں آئیں گفتگوں کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ کا کرم یہ خیال آپ کو کیسے آئے کہ گریب لوگوں کی بھی مدد کی جائے جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ ہر طبقے میں ان کی سنی نہیں جاتی تو آپ کیوں ایک مسیحہ کے طور پر سامنے ہیں سر مسئلہ ایسا ہے کہ ہم یہ کام کافی اٹھ سے دے کر رہے ہیں پچھلے کووڈ سے پہلے تھے کہ میں چھ سات سال سے کر رہے تھے کام کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بیماری ایسی ہے نہ غریب کو دیکھ رہی ہے نہ امیر کو دیکھ رہی ہے تو اس میں ہمیں مجھے کچھ فون آئے ایسے کہ آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے تو آپ اس کارے خیر کے اندر حصہ ڈالیں تو ہم نے اس کو آہستہ 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 اس کو بڑھاتے گئے پھر ہم نے اپنے بورٹ کے اوپر واضح کر کے لکھایا تاکہ جو لوگ غریب اور مستحیق اور جو نادار لوگ ہیں نا وہ آگے ہمیں اپنا مسئلہ بیان کرے اور ہم ان کی مدد کر سکیں دیکھا جائے اس ایکچویل اس گیس کی قیمت کیا ہے جس طرح تیسری لہر چل رہی ہے اس سے پہلے کیا قیمت تھی اور اب کیا قیمت ہو گئی ہے پرسٹ کووڈٹ جو لہر آئی تھی سٹارٹ پہلی لہر اس کے اندر اس سرنڈر کی قیمت تھی سات سو سے آٹھ سو روپے سیکنڈ ویف کے اندر جو لہر آئی ہے دوسری لہر اس میں اس کی قیمت تقریب ہے ہزار روپے سے پندرہ سو روپے تک گئی اب تیسری لہر آئی ہے اس میں اللہ خیر کرے جو ہمارا انویسٹر مافیا اس میں بیٹھا ہوا ہے جو ریٹوں کو خود اپنے ملمارے ریٹ سے چلاتا ہے کیونکہ آکسین کے اندر ابھی تک حکومت کا کوئی عمل دقل ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو کمپنی کہتی ہے کہ ہمارا ریٹ آج کا یہ ہم اس حساب سے گیس ہمیں پرچیس کرنی پڑتی ہے ابھی پلا ریٹ چل رہا ہے تقریبا پندرہ سو سے اٹھارہ سو روپے لیکن ہم ابھی بھی اس کو ہزار بارہ سو روپے پندرہ سو روپے تیرہ سو روپے اس ریویل میں رکھے چلا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو جس طرح ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر گیس کی شورٹیج ہو گئی تھی تو بڑے حالات خراب ہوئے تو جس پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا حالات ہوتے ہیں پاکستان میں تو کیا ہمیں گیس پروائیڈ کیا جائے گا سرد دیکھیں گیس کی شورٹیج وہاں پر ہوئی تھی گیس کی شورٹیج ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو سرینڈرز کے اندر گیس لوگوں تک تقسیم کی جاتی ہے وہ سرینڈرز وہاں پہ نہیں تھے اس وقت اور یہی حال ہمارے پاکستان میں بھی ہے سرینڈرز ہمارے پاس کم ہیں گیس جو بن رہی ہے ہمارے پاس جسے لیکوٹ پوم میں تیار ہوتی ہے وہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پہ وافر مقدار میں اور ابھی حکومت سندھ نے بھی سٹیل میل کا پلانٹ کو اوپن کرنے کا ارادہ کر لیا اللہ کرے وہ پلانٹ اوپن ہو جائے پانچ سو بیس ٹن یومیا اس کی پیداوار ہے اگر وہ سٹارٹ ہوگے تو پھر تو گیس کا مسئلہ ہمارے کراچی میں تو الحمدللہ کہیں بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ کتنے مستحق لوگ آپ کے پاس آ چکے ہیں گیس کے لیے سر الحمدللہ ڈیلی بیسی پہ 6-7 لوگ ہمارے سے گیس لے کے جا رہے ہیں اب ہم سے لوگ آگے سوال کرتے ہیں ہمیں ان کا بتائیں نہ ہم کوئی سائن کرواتے ہیں پاوم کے وقت نہ کوئی حمدیسی کوئی وہ ہے کہ ہم ان کا نام بلکل پسے پردہ لگتے ہیں بلکل پسے پردہ لگتے ہیں ناظرین ان کا کہنا ہے کہ جب کوئی ان کے پاس کوئی مستحق آتا ہے گیس نے نکلی نہ ہی ان کا نام پوچھتے ہیں نہ ہی ان کا پتہ وغیرہ کچھ پوچھتے ہیں اگر کسی کو ضرورت ہے تو یہ اس کو بلا معافظہ ایسی دے دیتے ہیں مجھے بتائیں کہ آپ کے اس کارے خیر میں کون کو آپ کا ساتھ دے رہا ہے سر الحمدللہ ابھی تک تو دو تین لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ ماشاءاللہ تعبون کر رہے ہیں اور انہوں نے آگے بھی یقین دیانی کرائی ہے کہ ہم آگے بھی آپ کے ساتھ تعبون کرتے رہیں گے باقی اللہ خیر کرے لوگوں کے پون آ رہے ہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ کہ میں نے یہ کام شروع کیا ہے ہماری کمپنی ہے یہ اور ہم چھبیس ستائیس سال ہو گئے ہیں کراچی کے اندر کام کرتے ہوئے اور الحمدللہ ابھی اچھا ریسپانس کاشف کے دکان مین راشد مناس روڈ لکی ون کے نزدیک حسن اسکوائر پر موجود ہے اللہ تعالی ان کے کام میں برکت دے اور ان کی نیکی کو قبول فرمائے اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت اور دیکھتے رہی حق پاکستان پاکستان زندہ بار